جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو الڑی میری آپ لوگ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ مارکیٹ جو ہے وہ سٹل بولیش ہے اور میں مارکیٹ کو مزید ساٹھ ہزار باسٹھ ہزار اور میبی پینسٹھ ہزار کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے جو ٹیکنیکلز ہیں وہ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جائے گی میری نیوز مجھے یہی بتا رہی ہیں اور یہاں پہ میری نیوز سے مراج یہ ہے کہ جو ہمارے پاس الیکشن وغیرہ کی نیوز آ رہی ہیں یا پھر جو ہمارے پاس انویسمنٹس آ رہی ہیں یا پھر ہمیں کچھ بینکس سے لون مل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ ابھی تک بولیش ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آ گیا ہوگا جب مارکیٹ چھپن پہ تھی میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ مزید اوپر جائے گی اور آج مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے اگر آپ سمری میں دیکھیں اٹھاون ہزار نو سو پہ اور مارکیٹ نے آج دوبارہ سات سو پوئنٹ ایڈ کر دی ہیں اور مارکیٹ میں جو آج چینج آیا ہے ون پوئنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ مارکیٹ آج شروع میں تھوڑی لو تھی اس کے بعد مارکیٹ نے اپ لگایا مارکیٹ نے ہائی بنایا اٹھاون ہزار اور کچھ کا اور دن مارکیٹ ڈپ لیتی گئی اور دن ایک بجے تک مارکیٹ دوبارہ اٹھاون ہزار چار سو پہ آئی اور دن اینڈ پہ مارکیٹ نے دوبارہ بوشت کیا ایک بجے کے بعد اور دن مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے اٹھاون ہزار نو سو پہ اگزیکٹ اور مارکیٹ کا جو والیم تھا کل میں نے آپ کو بتایا تھا دو سو چوون ملین اور آج والیم ہو گیا تین سو چار ملین تو والیم آج دوبارہ آپ کو انکریز دیکھنے کو ملا ہے آپ کو والیم کے لحاظ سے مارکیٹ کے ٹاپ پرفومرز کی بات کرتے ہیں جی وٹل آج دوبارہ لیڈ کر رہے ہیں چالیس ملین کا والیم ہے دن ٹیلی ہے باتیس ملین کا والیم ہے دوبارہ اوپر چلا گیا ہے اور ٹیلی میبھی دس کو ٹچ کرے دن پی آر ایل ہے پچیس سے کو کراس کر گیا ہے میبھی چھبیس تائیس اور مزید اوپر بھی جا سکتا ہے باتیس ملین کا والیم ہے دن ہمارے پاس ائر لنک ہے دوبارہ اوپر گیا ہے اور ٹوینٹی تھری ملین کا تقریباً والیم آیا ہے دن ہمارے پاس ہم نیٹورک ہے اس پہ بھی والیم اچھا پڑ گیا ہے دن ہمارے پاس سینرجی ہے ایٹین ملین دن کے الیکٹک ہے تھوڑا ڈاؤن آیا ہے کوئی بات نہیں اٹھارہ ملین کا والیم پڑا ہے لوگ شیئر کو اکیمولیٹ کر رہے ہیں دن ایف ایف بی ایل ہے فوجی فٹی لیزر مل لیمیٹیڈ ہے دوبارہ اوپر چلے گا چودہ ملین کا والیم ہے دن ٹی آر جی مین چیز آج ٹی آر جی چلی ہے اور ٹی آر جی کا آج آپ کو انڈکس پہ بھی ایک مین رول نظر آئے گا پانچ اٹھ پہ اوپر گیا ہے جی اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ نینٹی پہ جائے گا اور دیکھ لیں آج میرے خیال میں ایٹین نائن پونٹ ففٹی تک گیا ہے شیر اور تیرہ ملین کے والیم کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے جی میں بھی یہی چاہتا ہوں یہ شیر اوپر جائے اور شیر جا رہ آئے وقت کی ساتھ ساتھ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ شیر آپ کے چل رہے ہیں آپ کو پرافیٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے آگے چلتے ہیں جی اور ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ گرافیکل ویو آج ہمیں کیا کہتا ہے ٹاپ ٹن سیکٹر کو دیکھتے ہیں ٹاپ ٹن سیکٹر کو بھی آج ذرا دیکھ لیں جی ٹکنالوجی میں سب سے زیادہ والیم پڑھا ہے دن کمرشل بینکس میں دن ہمارے پاس بھی فینری میں دن ہمارے پاس سیمنٹ اور دن فوڈ پستل کے ریپروڈک کیمیکل ہو گیا پاور جنریشن ہو گیا اوئل ان گیس ہو گیا انجیننگ ہو گیا اور دن ٹیکسٹائل کمپوزٹ تو کوسم پہ والیم پڑھ رہا ہے جی ٹیکسٹائل کمپوزٹ میں اس وجہ سے دن ڈبلیو ٹیل ہے دیکھیں چالیس میلین کا والیم پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے جی ڈبلیو ٹیل مزید چلے گا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے ٹیلی ہے بتیس میلین کا والیم ہے لوگوں نے صحیح پرافیٹ جنریٹ کیا آج بھی پی آر ایل ہے بتیس پہ چلا گ رہے گا ائر لنک ہے تیس میلین کا والیم ہے ہم نٹرک ہے انیس میلین سینرجی ہے اٹھارہ میلین کے الیکٹک ہے اٹھارہ میلین ایف ایف بیل ہے پندرہ پاک الیکٹرون ہے چودہ میلین اور ٹی آر جی آگیا جی مین جو ہے وہ آج تیرہ چودہ میلین کا والیم پڑھے گیا اچھی بات ہے جی ٹی آر جی کی خوشی ہوئی ہے کیونکہ ٹی آر جی کافی لوگ اس میں فسے ہوئے تھے اور انہیں کچھ نہ کچھ پرافیٹ ہوگا یا کچھ نہ کچھ لوگ نکل جائیں گ ایلٹی اٹلس والے ہیں سوری جی اچھا شیئر ہے جی جی ٹی ایم ٹی ہے نارمل ہے ایم اے سی ایف ایل والیم آج اس پہ آج آپ دیکھ لینا کتنا اچھا والیم بڑا ہے اور اچانک لگا تھا ہمارے پاس ایم ایف 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 ایل ہے مچلز فوڈ ہے اور دن ہمارے پاس ان ایس آر ایم کبھی میں نے کام نہیں کیا موازد شاید نیا نیا کچھ نام لگ رہا ہے مجھے دن پاک گل فلیزنگ کمپنی ہے اس پہ بھی والیم پڑ رہا ہے ہستہ ہستہ لیکن آج والیم کم تھا کیونکہ یہ میرے ایک حال میں چار پانچ سے تو کہیں چلا تھا اور دوبارہ آپ پہنچ گیا نائن پانچ فائف ایف پہ ڈبل ہو گیا الموسد دن پی ایس ایل ہے یہ آپ کی نظروں میں رہتا ہی ہے اس پہ اوپر کیپل اور کیپ لگتے رہتے ہیں دن پاک سزوکی والے ہیں جی کبارک ہو جی پانچ سو انچاس پہ چلا گیا ہے تو میں نے ایک دفعہ آپ لوگ کے کہا تھا کہ میں بھی پانچ سو کو کراس کر جائے لیکن میں کسی کو پرسنلی سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس شیر کے اندر لازمی انٹری لیں کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ الڈی ڈینجرس ہے اور شیر جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے لور کیپ میں دیکھیں جی صرف اور صرف ہمارے پاس پی ای سی او پی کو ہے اور چین سو چوبیس پہ گیا تھا اور دن تقریباً چھتالیس روپے کا لور لاکھ لگا ہے اور پانچ ستتر پہ جا کے آج کروز ہوئے اور انیس سو کا اس کی اوپر والیم پڑا ہے تو ویسے آلریڈی یہ شیر پیک پہ 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 پہنچا ہوا ہے شیر سے گریزی کریں تو بہتر ہے آگے چلتے ہیں جی اور ذرا بات کرتے ہیں کہ آج کا پیہ ہمیں کیا کہتا ہے انڈیکس کو دیکھیں سات سو پویٹ اپ ہے ون پور ٹو ون پرسنٹ چینج آیا ہے تین سو چھے ملین کا والیم ساٹس فیکٹری والیم ہے اور کمرشل بینک آپ کے سارے چل گ گئے میزان بینک ایم سی بی بینکل ابھی بینکل فلا اور چھوٹے موٹے سارے آپ کے بینک چل گئے ہیں نیشنل بینک بینک آف پنجاب آلموس ایک ایچ بیل نہیں چلا پٹی لیزر میں آپ کی انگرو نہیں چلا باقی تینوں چل گئے ہیں اچھی بات ہے جی اویلن گیس آج آپ کا ڈاؤن رہا ہے ماری اپ رہا ہے اور سیمت آپ کا سارا چل گیا ہے جی پاور جنریشن آپ کا ڈاؤن ہے دن ٹکنالجی آپ کا مکمل چل گیا ہے سسٹم کوپر کیپ شیر لگا تھا یا لگنے کے قریب تھا دن آپ کا ٹی آر جی ہے اچھی بات ہے یہ ٹی آر جی بھی آج اوپر گیا ہے دن کیمیکل میں آپ کا ای پی سیل تھوڑا بہت پوزٹیف رہا ہے کول گیٹ آپ کا ڈاؤن ہے فوٹ آپ کا آلموس ڈاؤن ہے آٹوم والیو ملے ٹیکٹر چل گئے انویسٹنٹ میں دہود والے چل گئے ہیں فارما آپ کا ملہ جولہ ٹرنڈ تھا اور ٹیکسٹائل آپ کا سارا چل گیا ہے ریفینڈری آپ کا تقریبا سارا چل گیا ہے اوبرال مارکیٹ کے سن انٹیوٹر کی بات کریں جی سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کی ہیں ایک سو چوبیس میزان بینک نے ایڈ کی ہیں ایک سو تئیس اور میں کل آپ کو ٹی آر جی کے بارے میں کہہ رہا تھا بھی تھوڑی در پہلے سوری معذرت میں نے کل کہہ دی ہے معذرت یار ایڈنگ کا ٹائم نہیں ہوتا ویڈیو کو ایڈٹ بندہ کرنی سکتا کیونکہ ڈیلی انالسز کی ویڈیو ہے لیکن جو پوڈکاس کی ویڈیو ہوا کرے گی سپیشل ویڈیو ہوا کرے کی اس کے اندر آپ کو میں سپیشل گائیڈنس دیا کروں گا اور اس ویڈیو کو میں انشاءاللہ میں ایڈٹ کیا کروں گا اچھے سے اب تیار جی کو دیکھیں جی ایکسپیکٹیشن میں نے آپ کو بتا دی تھی نوے پہ جائے گا اور آج دیکھیں پانچ روپائی اس نے ایڈ کی ہیں اور اس نے ایک سٹھ پوائنٹ بھی ڈال دی ہیں مارکیٹ میں تو بہت اچھی بات ہے جی جب یہ شیر چلتا ہے مارکیٹ آپ کی چلتی ہے سسٹم جب چلتا ہے مارکیٹ چلتی ہے میزان بینک جب چلتا ہے آپ کی مارکیٹ چلتی ہے آپ کا انڈکس چلتا ہے پی ایس ایل ہے پی انتیس پوائنٹ بینک الفلاہ ہے ابھی میٹو پلیٹن بینک ہے دن ماری ہے دن لکسیمٹ ہے ایم سی بی ہے فیصل بینک ہے تو بینکنگ سیکٹر آج مکمل طور پر لیڈ کر رہے ہو جی ڈیشنی تکیون پچپنٹ پوائنٹ نگالے ہیں ایچ چو بیسی نے چونتیس پی پی ال نے بتیس کول گیٹ نے اٹھارہ پی ایس سو نے گیارہ ایچ بی ال نے پانچ نیسلے نے ساڑھے تین اور پیکجن نے 3.13 دن ہمارے پاس پیکجز ہے اس نے بھی 3.10 نگال دی ہیں یہ ایک ہے پی کے جی پی یہ میرے ایک حال میں ہے پاور جنریشن کا ہے یہ پیکجز والا ہے کے الیکٹرک نے بھی دو تین پوائنٹ لوس کر دیں کوئی بات نہیں کے الیکٹرک تھوڑا لوس آئے گا نیچے آئے گا تو دب بھی پوزیشن بنے گی ہماری اور مزید جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ گین ملے گا پوزیشن ایسا ہی بنے گی اگر ہر شیر اوپر چلا جائے گا تو دن پوزیشن ک بات کرتے ہیں انڈکس آج ہمیں کیا کہتا ہے انڈکس آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا انڈکس آپ کو دیکھیں دوبارہ گرین کینڈل پڑ گئی ہے اور بڑی کینڈل پڑ گئی ہے اور مومنٹم کینڈل ہے والیم دوبارہ انکریز ہو گیا والیم آج اگر دیکھیں تو تین سو چھ ملین کا والیم ہے ڈیلی بیس پہ والیم انکریز ہوتا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے جی والیم جتنا اچھا پڑے گا انویسٹر ہمارے اٹریک ہوں گے مارکیٹ کے ساتھ مارکیٹ اوپر جائے گی لیکن ایک بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے مارکیٹ نے ایک نہ ایک دن گرنا ضرور ہے تو مزید میں انڈکس کے بارے میں آپ کو کچھ سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرا سپورٹ اور ریزسنس کی آپ کے ساتھ دسکشن کل میری ہو چکی ہے دن جی کچھ شیرز کو دیکھ لیتے ہیں انڈرسز کر لیتے ہیں ڈولومن سٹی رائٹ ہے ڈی سی آر ڈی سی آر کا کیا کیا جائے ڈی سی آر کو دیکھیں جی یہ شیر جس نرمل پرائس پہ موو کرتا رہتا ہے وہ نرمل پرائس ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی سے لے کر نائنٹی تک اور کرنٹلی شیر موو کر رہا ہے تھرٹین پوائنٹ فائی فائف پہ اب اگر آپ اسے اس کی میک ڈی کا جو ہسٹوگرام ہے اسے چھوڑ دیں آپ آر ایس آئی کو دیکھیں صرف اس کی سوری میک ڈی کی لائنز کو دیکھیں اب ٹرنڈ میں ہیں پرائس آر موست ٹریٹ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو خود بہتر پتا ہوگا میں آپ کو روز ڈیورجنس بتاتا رہتا ہوں آر ایس آئی اب جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سون یہ شیر چلنے والا ہے اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو میرے خیال میں ابھی بہت ہی اچھی پوزیشن ہے شیر کو آپ لوگ ابھی بائے کر سکتے ہیں اور ایک اور بار یاد رکھنی ہے اس کمپنی کے بارے میں سپیشلٹی کیا ہے یہ عارف حبیب صاحب کی کمپنی ہے دولمنٹ سٹی رائٹ اور اس کمپنی کرتی کیا ہے ان کا ایک آفس بنا ہوئے اور ان کی کچھ دو تین بیلڈنگ ہے ایک شاپنگ مال کا پلازہ ہے انہوں نے کرائے پہ لگایا ہوئے اور وہاں سے جو انہیں خرچہ وغیرہ آتا ہے جو کرائے وغیرہ وصول ہوتا ہے وہی ان کی بینلس سیٹ یا پھر انکم سٹیٹمنٹ کے اندر چھوکیا جاتا ہے ایک تو بات ہے کہ اگر کوئی زلزلہ نہ آئے کوئی آگش وغیرہ نہ لگے اس کمپنی کو لاسٹ نہیں ہونے والا کبھی بھی اور میرے خال میں پی ایس ایکس کا اگر آپ مجھ سے کہیں گے کوئی سیفیسٹ شیئر بتائیں تو میں کہوں گا یہ سب سے سیف ترین شیئر ہے جو کہ کبھی کبھار 0.5 کا ڈیویڈنگ بھی دیتا رہتا ہے اگر سال میں میرے خال میں ایک روپے کا ڈیویڈنگ دے 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 تیرہ روپے کا شیئر ہے اور آپ کو اگر ایک روپے کا ڈیویڈنگ دے 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 تو میرے خال میں پانچ پرسنٹ گیند تو آپ کا بن ہی جاتا ہے کمیشن وغیرہ نکال کے ٹیکسٹ شیئر سے نکال کے پانچ پرسنٹ کا آپ کو ویسے گیند دے رہے اس کے علاوہ اس کی جو پوزیشن بنتی رہتی ہیں بڑی مزی کی پوزیشن بنتی رہتی ہیں تیرہ پہ آتا ہے ساڑھے تیرہ پہ آتا ہے دن تبارہ چودہ کے قریب جاتا ہے تو بہت اچھا شیئر ہے اور سیف ترین شیئر ہے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ شیئر ہے اور اس کے اگر آپ ٹیکنیکلز کو دیکھیں تو میرے خال میں سون جو ہے نا یہ شیئر مجھے لگ رہا ہے چودہ پہ جائے گا اور چودہ کو بھی کراس کرے گا ابھی یہ شیئر ہونے والا بولش جب یہ شیئر بولش ہوگا تو دن میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میبھی چودہ اشار یہ ساٹھ چودہ اشار یہ ستر پہ چلا جائے ابھی بائیکال جنریٹ ہو رہی ہے بہت سٹرونگ بائیکال جنریٹ ہو رہی ہے اور جلدی میں شیئر کو تقریبا سترہ اٹھارہ سوری میں زیادہ بول دی ہے میں اسے جلدی جو ہے وہ چودہ پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اور چودہ کے بعد دن جو ٹرگٹ ہوگا وہ مزید آپ لوگ کا پندرہ سولہ کی طرف چلا جائے گا شیئر بہت اچھا ہے جیس میں کوئی شک نہیں ہے اب تر ایسے ویکلی بیس پہ دیکھیں سٹرونگ بائیکال جنریٹ ہو رہی ہے اور جلدی یہ شیئر مجھے جو ہے میں آپ کو اٹریڈی بتا دی ہے مجھے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہے اور میں بھی یہ شیئر آپ کو ساڑھے پندرہ اور دن سولہ پہ بھی نظر آئے جس نے بائیک کرنا ہے سٹرونگیسٹ اوپرچنیٹی ہے اوپرچنیٹی کو اویل کریں رسک لیں آگے ہے جی ہمارے پاس آرٹسٹک ڈینم ملز لیمیٹیڈ شیئر چلا کہاں سے تھا جی سینٹالیس تھے اور اب شیئر پہنچا ہوا ہے ستاون پہ اور شیئر ساٹھ کو ٹچ کر چکا ہے اب ہمیں ڈیلی بیس پہ کچھ نہیں سمجھ آئے گا یا تو ون آور پہ دیکھیں گے یا ویکلی پہ دیکھیں گے ون آور پہ شیئر تھوڑ ڈاؤنٹرن میں ہے اور ون آور پہ شیئر میں بھی ففٹی سیکس پوئنٹ سیونٹی پہ آ سکتا ہے ففٹی سیکس پوئنٹ سیونٹی کے پہ آ سکتا ہے اور دین مزید جو ہے وہ یہ شیئر تقریباً ففٹی فائیف فٹی فور کے درمیان آ سکتا ہے اور دین یہاں سے دوبارہ اپ ٹرنڈ لے سکتا ہے لیکن یہ شارٹ ٹرم انٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹر ڈے کے لیے اور اب اگر کسی نے لانگ ٹرم انٹری لینی ہے تو لانگ ٹرم انٹری میں شیئر ابھی بلش ہوا ہے اور نیکسٹ اس کا جو ٹرگٹ ہے وہ سکسٹی فور تک ہو سکتا ہے تو سکسٹی فور اس کی ایک سٹرونگست رزیسٹنس ہے اور میرے خیال میں سکسٹی فور کو یہ شیئر ٹچ کرے گا آرام سے سکسٹی فور اور دین ہمارے پاس می بھی سیونٹی کی طرف بھی یہ شیئر جا سکتا ہے شیئر کے اندر اتنی کپیسٹی ہے لیکن ایک بار ضرور یاد رکھنی ہے لو والیم ہوتا ہے شیئر کے اندر شیئر کے اندر والیم بہت کم ہوتا ہے تو شیئر کو چلتے چلتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے آج اس پر والیم دیکھیں کتنا بڑا ہے آج سکسٹی ایٹ تھاؤزن کل دو لاکھ پچاسی ہزار اس سے پہلے تھوڑا زیادہ ہوگا دو لاکھ پچیس ہزار اس سے پہلے ستارہ ہزار والیم کم ہے اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے ایسے شیئر چلنے چلتے بہت دیر لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کردی میرے بہت آتے آتے تو ایسی بات ہے بڑا سلو شیئر ہے کیونکہ والیم نہیں ہے اور میں خود والیم والے شیئر کے اندر انٹری لینا پسند کرتا ہوں کیا آپ کو دیکھیں ایک ایکزٹ کارل جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میرے خیال میں دوبارہ مزید اوپر کی طرف جا سکتا ہے ابھی 28.34 پہ ہے اور میوی 29 کو ٹچ کر کے دوبارہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ لے اگر آپ اس ویکلی چارٹ پہ دیکھیں ابھی یہ موو کر رہا ہے 28 پہ اور ویکلی بیس کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ میرے خیال میں تقریباً اگر دیکھیں مارکیٹ اگر ہماری پوسٹیو رہی تو میبی 30.31 کو بھی یہ شیئر تچ کر سکتا ہے جو 30 ہے اس کی سٹرونگسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریزسٹنس ہے اور ابھی تک یہ شیئر ہمارے پاس بلش ہے اور میرے خیال میں 31 اور دن میبی 35 کی طرف اب یہ شیئر جانے کی کوشش کرے گا جس نے انٹری لی ہوئی ہے آلریڈی وہ آویل کرے اور ہولڈ کر کے رکھے اور جس نے مزید بائی کرنا ہے وہ بائی کر سکتا لیکن سٹار پلاس کے ساتھ مارکیٹ آلریڈی پورٹینٹس کنڈیشن میں ہے لپیل ہے جی لپیل کے اوپر دو ریڈ کینڈل پڑی ہیں کوئی بات نہیں ریڈ کینڈل پڑتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں جلد ہی ایک بائی کال جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا لپیل میبی 21 کے قریب ایک بائی کال جنریٹ کر دے یا پھر 21.65 پہ 21.65 پہ ایک سٹرونگ ایس سپورٹ ہے اور یہاں سے دوبارہ شیئر اوپر کی طرف جا سکتا ہے یہ میں آپ کو ون آور بیس پہ کہہ رہا ہوں اور ڈیلی بیس پہ تھوڑا سی ڈپ آ رہی ہے شیئر کے اندر اور میبی شیئر جو ڈپ ہے وہ 20 تک لے دیلی آور پہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈپ اتنی لے گا 20 تک تھوڑا بہو ڈپ آئے گا میبی 21 تک آج ہے اس سے زیادہ نہیں جانے والا اوورال جو شیئر کا ٹرنڈ ہے وہ اپ ٹرنڈ ہی ہے اوورال شیئر میرے خیال میں اب دوبارہ ابھی ہے 21 پہ اس کا ٹارگٹ بن رہا ہے 25 کا اور 25 کے بعد نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا 31 کا بنے گا ہمارے پاس جی جی ال جی جی ال کا کیا کیا جائے جی ڈیلی آور پہ ہمیں اگزیکٹ نہیں پتا چلے گا وان آور پہ دیکھیں گے اور وان آور کچھ ہمیں سجیسٹ کرے گا وان آور پہ تھوڑا ڈاؤنڈ ہے اور وان آور پہ میبی یہ شیئر 12.82 پہ آ سکتا ہے چھارٹ سی ڈپ لے گا لیکن 40 اوپر چلا جائے گا اور دن دوبارہ 13.52 اور میبی اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے تو شیئر ابھی ہمارے پاس بولیش ہے رسائی دیکھیں ہلکی سی ڈاؤنڈ میں آئی ہے لیکن یہاں سے میک ڈی ایک بائیکال جنریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے انٹر ڈے کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ 13.50 13.60 کو ٹچ کر سکتا ہے اب ویکلی چارٹ پہ دیکھیں ویکلی چارٹ پہ ہمیں بتائے گا کہ شیئر بیریش ہے کہ بولیش ہے ویکلی چارٹ پہ دیکھیں شیئر جو ہے مکمل طور پہ بولیش ہے اور ویکلی چارٹ پہ اس کا جو نیکس ٹارگٹ ہے رسائی مزید اوپر جائے گی اور شیئر میرے خواہ میں مزید اوپر جائے گا دن ہے جی ہمارے پاس تی جی ال تارک گلاس لیمٹیڈ ابھی تک رسائی اس کی ہمارے پاس بولیش ہے میک ڈی بولیش ہے پرائیس بولیش ہیں وان آور پہ دیکھ لیں اور دن ہم اسے ویکلی بیس پہ دیکھ لیتے ہیں اور وان آور پہ بھی شیئر ہمارے پاس بولیش ہے مکمل طور پہ رسائی کو دیکھ لیں میک ڈی کو دیکھ لیں پرائس ایکشن کو دیکھ لیں اور ویکلی بیس پہ ڈیسائیڈ کرے گا شیئر کہاں پہ جانے والا ہے ویکلی بیس پہ شیئر بلکل ایک سو پانچ کو ٹچ کرنے والا ہے ایک سو پانچ کی سٹرونگیسٹ ریزسنس کو شیئر انشاءاللہ ٹچ کرے گا آج کرے کل کرے پرسوں کرے ہفتے بعد کرے شیئر نے ٹچ لازمی کرنا ہے اور شیئر ایک دفعہ جب موو بنا لیتا ہے ہائی کی طرف ایک بلش ہو جاتا ہے تو دین شیئر لازمی ٹچ کر کے آتا ہے اور میری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ایک سو پانچ پہ بیٹھی ہیں تی جی ایل کی دین ہے جی ہمارے پاس کوہنور کوہنور نے یہاں پہ ایک جن کال جنریٹ کر دی تھی اور وہ ایکس ہونے کے بعد کی تھی آج ایک چھوٹی چی گرین کینڈل پڑی ہے میرے خیال میں آپ ابھی بھی اس شیئر کو بائے کر سکتے ہیں شیئر ابھی دوبارہ اپنی ایک سپورٹ پہ ہے اور آپ دوبارہ ایسے جا کے کہیں فورٹی ٹو پہ جا کے شیئر کو نکال سکتے ہیں اب ون آور پہ دیکھتے ہیں ون آور میں سجیسٹ کرے گا کہ شیئر کے اندر بائے کال جنریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں بلکل there is a strong بائے کال according to me according to my technicals and I think you should buy this شیئر on the current price level and you should sell شیئر on nearly 42 near to 42 or maybe it can touch 43 سیمبل سی بات ہے شیئر کے اندر position بن رہی ہے آپ لوگ اسے بائے کر سکتے ہیں تقریبا 39.22 پہ ہے بہت اچھی پرائیس پہ یہاں پہ بائے کریں اور then آپ شیئر کو جا کے 42 پہ جا کے سیل کر دیں اور یہ اچانک ہی candle پڑے گی کل پر آپ دیکھیں گے اچانک candle پڑے گی اچانک شیئر اوپر کی طرف چلا جائے گا دن ہے جی ہمارے پاس پی آر ایل ہے پی آر ایل پہ ایک exit call generate کر رہی ہے آپ کی RSI اور MACD تو انہوں نے exit call generate کی ہے اور maybe share تھوڑی dip لے اور اب share کہاں تک dip لے گا share dip اگر لے گا بھی تو maybe share جو ہے وہ دوبارہ 25 پہ آ جائے اور maybe 24.80 تک آ جائے تو تھوڑی بہت dip لے گا زیادہ dip نہیں لینے والا ہے share اوبرال اگر آپ share کا pattern کچھ دیکھیں تو کچھ اس قسم کا pattern ہے share اوپر جاتے ہے نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے then نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے then up اور then maybe تھوڑی سی یہاں تک dip لے لے اور maybe 27.60 24.70 تک آ جائے لیکن ultimate جو share کا target ہے وہ اوپر کی طرف ہے uptrend ہے share مکمل طور پہ share ابھی تک bullish trend میں ہے تو میرے خال میں share جو ہے اب almost اپنی resistance کی طرف جا رہا ہے اور resistance اس کی ہے تقریبا 27.50 اور exact انشاءاللہ 27.50 کو یہ share touch کرے گا آپ لوگ دیکھ لیجی گا share مزید اوپر جائے گا اور میرا جو target ہے وہ 27.50 ہے then میرے پاس 28.50 اور then 29.50 کے جو ہیں وہ آخری دو target ہیں then TRG ہے TRG جب یہاں پہ گیا تھا میں نے تب آپ کو کہا تھا کہ 65 سے لے کر 70 کی ایک strongest support ہے یہیں سے share uptrend لینے والا ہے اور then share نے uptrend لیا اور share اب پہنچ گیا ہے ایک strongest resistance پہ جو میں نے آپ کو already بتائی تھی اب میری دو تین دن پہلے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا share 90 پہ جائے گا انشاءاللہ اور دیکھ لیں share 90 پہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے آپ لوگوں نے buying بنائی ہوگی آپ لوگ ہی investors ہیں اور آپ لوگ ہی trading کر رہے ہیں آپ لوگ ہی data trading کر رہے ہیں آپ لوگ کی investment ہوتی ہے تو اس میں میرا کوئی role نہیں ہے بس میں نے صرف technicals کی base پہ اور لوگوں کی psychology کو دیکھ کے آپ کو بتایا تھا میں اس کا credit بالکل بھی نہیں لے رہا اور نہ میں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے technicals ہیں وہ technicals باقی لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ technicals share کے کیا کہہ رہے ہیں تو میرے خال میں اب تک آپ لوگ بھی مجھ سے کافی تک سیکھ گئے ہوں گے اور میں خود یار سیکھ رہا ہوں میں خود student ہوں میں کبھی نہیں کہتا کہ یار میں expert ہوں میری air link کی جو پر میں نے آپ کو بات آیا تھا کہ maybe 54 تک جائے لیکن وہ 56 سے واپس چلا گیا اس میں تو مجھ سے بھی mistake ہو گئی تھی تو برحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی expert ہوں تو مجھ سے بھی mistake ہو جاتی ہیں آپ لوگ سوچ سمجھ کے investment کیا کریں کسی کو دیکھا دیکھی کسی کو سن کے پیسے نہ ڈال دیا کریں آپ لوگوں کا اپنا پیسہ ہے اور یہ آپ لوگوں کے ماں باپ کی آپ کی اپنی جو ہوتی ہے وہ حلال کی کمائی ہوتی ہے حرام کی نہیں ہوتی ہے کہ بس اہمیں بندہ لگا دے بغیر سوچے سمجھے کسی کو دیکھ کے تو دیکھیں جی ابھی یہ چلا گیا ہے 88.30 اور آج میرے خال میں 99.99 سوری 89.50 کو شاید ٹچ کیا اس نے maybe معذرت میں نے 99 کہہ دیا کیونکہ میں شیئر کو سو پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں نیکس اس کی ریزسٹنس بن رہی ہے ہمارے پاس 92 کی اور 92 کے بعد ایک ہنڈرڈ پیس کی سٹرونگیسٹ ریزسٹنس ہے اور maybe ہنڈرڈ کو کراس کرے گا جیسے جیسے مارکیٹ اوپر جائے گی یہ شیئر اوپر جائے گا then 106 کا بھی ٹارکٹ ہے شیئر کا اب صرف ایسے ون آور بیس پہ دیکھیں ون آور بیس پہ شیئر ہمارے پاس بولش ہے اور شیئر مکمل طور پہ اپ ٹرینڈ میں ہے اور شیئر اب جو ہے وہ آرام سے 90.1 کو کراس کرے گا 90 کو کراس کرے گا then 92, 93 اور then جو ہے وہ ultimate آپ کا ٹارگٹ ہوگا 99 اور 100 کا اور امید ہے کہ شیئر جائے گا اوپر جلدی اب ذر ایسے ویکلی بیس پہ دیکھ لیں اور ویکلی بیس پہ شیئر ہمارے پاس بولش ہو گیا ہے 90 کی اس کی strongest resistance ہے 90 کو کراس کر گیا then ہم لوگ expect کریں گے کہ شیئر جو ہے وہ مزید جو ہے 98, 99, 100 پہ جائے گا اور 100 کے بعد then 103, 104 کی شیئر کی resistance ہے برحال شیئر ابھی بولش ہوا ہے ہمارے پاس اور جو میرے خال میں شیئر کو آپ کو 110 تک ایک اچھی move دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی end پہ میں announcement کر دوں ویسے تو 24 طریق کو number given ہے نیچے مجھے اس number پہ text کر دے whatsapp کر دے میں اس کی جو ہے group میں add کر دوں گا group کی thousand fees میں آپ کو اپنا account number easy پیسہ اور bank account number دونوں send کر دوں گا جیسے ہی آپ fees send کرتے جائیں گے مجھے screen chart پیجتے جائیں گے میں آپ کو group کے اندر add کر دوں گا یہ میرا number whatsapp number آپ دیکھ لیں 0316 6265373 group میں ہوتا کیا ہے 12 سے 15 calls پر منت کی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس swings کی call ہوتی ہیں اور fundamental analysis اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا تھوڑا بہت میں share کر دیتا ہوں ویسے then technical کی base پہ ہی میں آپ کو idea دیتا ہوں اور investment کی calls بھی share کے اندر ہوتی ہیں اور then ہمارے پاس swings کی میں نے آپ کو بتا دیا 12 سے 15 پر منت then جو ہمارے پاس interday call ہوتی ہیں 4 سے 5 لازمی interday call ہوتی ہیں اور then investment کی بھی calls ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے کافی اچھی زیادہ call دی ہیں سازگار میں میں نے investment کروائی تھی کافی زیادہ بندوں سے اور پی پی ال میں کروائی تھی او جی ڈی سی میں کروائی تھی effort میں کروائی تھی اور اس کے علاوہ پی آر ایل میں میں نے اچھی investment کروائی تھی آپ لوگوں سے ابھی میں treatment investment کرائی ہوئی ہے اور then گل احمد textile میں limited جی ایٹی ایم میں میں نے investment کرائی ہوئی ہے سرل میں investment کرائی ہوئی ہے جو اچھے share مجھے technicalی لگ رہے ہوتے ہیں ان کے fundamentals بھی میں چیک کر رہی تا ہوں اس کے بعد میں جا کے shares میں investment کراتا ہوں ultimately اگر آپ کوئی بھی بندہ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا گروپ جا رہا ہے پچاس سے ساٹھ میمبر ہیں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جسے last ہو رہا ہے overall جو ہیں مارا جو گروپ ہے بہت اچھا چل رہا ہے تو کسی نے جوائن کرنا ہے تو یار مجھے ورڈسا پہ آپ لوگ کونٹائک کر سکتے ہیں میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو آج کے لئے اتنا ہے جی آپ کی اگر نظر میں کوئی شیئر ہوا کوئی question ہوا تو میں community بنا دوں گا youtube پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے vote بھی کر دینا ہے اور اپنا نیچے جو share ہوگا وہ آپ نے comment section میں write کر دینا ہے تو ہمارے جو Sunday کا analysis ہوگا انشاءاللہ اس میں detail میں بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ آپ